موسیقی 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 ایسا نا ابھی تھوڑا سا اب تھوڑا کیا الحمدلللہ جی سیٹو اچھا لال سب سے پہلے اپنا نمبر بولو 033315675 یہ لال بھائی کا نمبر ہے 033315675 اب میں ان کو بولوں گا پینافلیکس کا تو بولیں گا علی بھائی آپ کو بولا تو تھا بھی تک بنایا نہیں ہے اب مجھے اب نہیں بولوں گا انہوں نے سارا دوں گا نہیں نہیں میں دوں گا آپ کو یہ میرا بات ہے یہ غلط بات تو بہر حال میں آج کلمن کو بنا کے دوں گا پینافلیکس لگے گا نمبر بیچے دکھتا رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہائٹ اور لیند میں دیکھیں لال بھائی کے ساتھ مو پر آ رہی ہے بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں نہیں بلکہ اگر مو بگڑو اس کا ایسے یہ دیکھیں جی کیسے ماشاءاللہ پنجاب نسل بکری اور چار بچے دینے والی بکری اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے یہ اس کا پیٹ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا پیٹ ہے ایسے گھمان ہے دوڑا کوئی دبانا نہیں پڑھا آپ لوگوں کو جو کہتا ہوں دم دکھاؤ تو آپ لوگ دبا کے دکھاتے ہیں یہ دکھائیے کا ذرا پلیس ادھر سے دیکھیں یہ بلکل گڑا ہو گیا ہے یہاں پہ یہ مجھے اندر یہ دیکھیں میری انگلی اندر ہے ادھر سے دیکھ لیں بلکل اندر پڑی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو دبانا نہ پڑے خود اندر جائے یہ جوڑ ختم تو بلکل تیاری پہ ایک یا دو دن کی کہانی ہے انشاءاللہ لذیذ اور دانتوں کی بھی چار ہے بھائی چھے ابھی نہیں ہوئی ہے یہی بتایا تھا ٹھیک ہے جی دانتوں کی چار ہے اور ما شاءاللہ وائٹ آئیس کی بکری ہے پرنٹ میں بھی اچھی ہے بس تھوڑی بہت بچوں یہ دیکھیں ہاں ہوانہ دیکھیں اس پہ بات ہی نہیں کی کتنا لمبا ہوانہ ہے ما شاءاللہ اور یہ دیکھیں بلکل نرم لال گھڑ ریکممنٹ کروں گا بیدرین کوئی پریکوشن کوئی ٹریٹمنٹ کوئی احتیادی تدابیر کی ضرورت ہی نہیں ہے ما شاءاللہ بلکل ہو کے اور تھن جیسا بتا رہا ہے انشاءاللہ کم قیمت کم پریشانی کا پہلا ریٹ دینے جا رہے ہیں جی دو آزار چوبیس کی عید کے بعد کا سیشن جس میں میں بھی سیٹ ہوں یہ بھی سیٹ ہوں بکری بھی بہتری کیا ریٹ دے رہے ہو ساٹھ ہزار روپے یقین کریں یقین کریں اگر میں سمجھتا رہا تھا کہ ایک لاکھ یا ایک کے اوپر کی کہانی ہوگی کیونکہ پنجاب بریڈ ہے بھائی چار بچے دینے والی یہ تو بیسے دیکھیں بند کمرے کا سودا ہمیں نہیں بتا لیکن یہ نسل اس نے پہلے بھی چار دین یہ لال کو بتا ہے اور اس وقت بھی پیڑ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر چار بچے ہیں چار بچے بھی بکری بھی لائے ہو وہ بھی لائے ہو بچے ساتھ زبردست جی تو پھر چار بچے بھی آپ کو ملیں گے دیکھ کر ملیں گے اور یہ چار بچے اندر ہے یہ انشاءاللہ نصیب میں تینوں چاروں جو بھی ہو لیکن دکھے گی اور ساٹھ ہزار میں کوئی بری نہیں ہے ماشاءاللہ ہمانہ بھی اچھا ہے بچے دینے میں ایک یا دو دن کا ٹائم باقی ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں لال بھائی کا نمبر 0335,315,675 یہ لیپٹ کورنر پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو سکرین کے ٹاپ پہ اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ جلد سے جلد سودے بنتے ہیں اور بکھتے ہیں آپ لوگ اکثر مجھ سے دو دن تین دن بعد یا اگلے دن بھی پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی اب تو مال بگیا تو الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دیا آپ لوگ کی محبت ہے عزت بھی اللہ کی دیوی تو محبت آپ لوگ کی دیوی دعائیں آپ لوگ کی آپ ہی لوگ مال لے لیتے ہیں کوئی رہ جاتے ہیں کوئی لے جاتے ہیں تو فٹا فٹ سودا کریں چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی لال بھائی نے جو کہا تھا چار بچے دکھا کے دوں گا تو چار بچے دکھنے کے لیے آگئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لال بھائی چاروں بچے نر مادی کیا ہے ابھی دکھاتے ہیں ابھی بتاتے ہیں لال بھائی شریف آدمی اس کو بھی نہیں پتا بھائی یہ لیتے ہیں ہم تو پر کرتے ہیں بچے گنتیں کتنے تین نر ہیں اور تینوں نر کی عمر کے حساب سے یہ تینوں کے تینوں دوہزار پچیس کی قربانی میں لگیں گے بلکل یہ بکرائی سے پہلے کی پیدائش کے بچے ابھی جو چوبیس کی بکرائی گزری ہے تو ہنڈر پرسنڈ یہ آپ کے لیے دانت کریں یا نہ کریں مولوی صاحب سے ابھی پوچھ لینا پھر آجے سودا لینا بتا رہا ہوں ہاں ہاں سینگ بھی آگئے بھائی تو یہ کہنے کا مقصد بلکل پکے پکے دوہزار چوبیس کی بکرائی سے پہلے پیدا ہوئے دین کے مطابق بکروں کی عمر ہونی جائے یہ بارہ مہین ہے گائے کی عمر ہونی جائے یہ ڈھائی سال اونٹ کی عمر ہونی جائے یہ پانچ سال اور دنبے کی عمر ہونی جائے یہ چھے مہین ہے لیکن سب کے سب دکھنے میں ہونے چاہیے دانت کریں یا نہ کریں کوئی شرط نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ بلکل آپ کے پاس بارہ مہین ہے اچھا جی دانتوں میں بکری کیا ہے دانت ابھی چار دانت ہے یہ ریکھ لیں چھے پہ ہونے والی ہے چار پورے کر چکی ہے اچھا جی یہ پیسے کیا بول رہا ہوں صرف پچھتر ہزار پچھتر ہزار روپے جی اچھا جی بکری کی جو ہائٹ ہے وہ ٹاپ ریبر ہے ہوانا ماشاءاللہ آپ کے سامنے بچے آپ کے سامنے ہیں جی کیسے کیسے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے بکری کے تو بچے تم کدھر جا رہے ہو نٹکھٹو ادھر ہی جاؤ نا ٹھیک ہے جی تو تین نر ایک مادی اچھا مادی کونسی ہے اجرک والی مادی ہے باقی یہ تین نر ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو چار بچے آپ کو مل رہے ہیں دانتوں کی بھی چار ہے چھے کی طرف اب جا رہی ہے پچھتر ہزار روپے میں چاروں پہ پانچوں پہ بل کے پیسے ڈیوائیڈ کریں بگری کتنے کی ہے بچے کتنے کی ہے بات صاف دودھ کا دودھ پانی کا پانی کھل کے سامنے آ جائے گا ریڈ فائنل ہے کوئی کمی نہیں ہے کارگو آل آور پاکستان آویلیبل ہے اس کے پیسے الگ سے ہوں گے ڈیلیوری آل آور کراچی آویلیبل ہے اسی ریڈ میں شامل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیلیوری فری ہے چلیں جی آگے بڑھتا ماشاءاللہ نیو انٹری شیرہ پرنٹ ماشاءاللہ مونڈی بگری شیرہ پرنٹ ییلو آئیز پیٹ بھی ماشاءاللہ بڑے پیٹ کی بگری یہ دے گے ماشاءاللہ 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 خور بنا لے نا بس لیکن نہیں یہ نہیں بنائیں گے ابھی گب بن ہے بلکل تیاری پر ہے ابھی نہیں بنیں گے جب ڈیلیور کر دے گی اس کے بعد تیاری سے مراد ہے تقیباً بیچ دن لے گی انشاءاللہ بچے دے دے گی دودھ بھی اتارے گی حوانہ اکی ہے دانتوں میں کیا لال بھائی دانتوں میں چار دانت ہے بھائی ٹھیک ہے جی چلنے پھرنے میں اوکی ہے بس یہ پکے فرش پہ جائے گی تو شاید آپ کو کچھ دیں جب تک ڈیلیور نہیں کرتی تب تک کا مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ پاؤں گا نہیں ہے صرف خوروں کا ہے جب بچے دے دے خور بنوالے نا اوکی ہو جائے گی پیسے صرف پچپن پچپن ہزار روپے جی پچپن ہزار میں دانتوں کی چار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہی کہوں گے غیب کا علم اللہ کو ہے بولتے بھی درنا چاہیے لیکن جو دکھ رہا ہے انشاءاللہ تین بچے انشاءاللہ انشاءاللہ دے گی ہوانہ بالکل اوکی ہے نرم ہوانہ ہے آپ کے سامنے اور اگر تین بچے بھی ہوئے تو دودھ بھی ابھی اتارنا ہے اس نے انشاءاللہ بچوں کو آرام سے پورا کر لے گی پچپن ہزار روپے میں دانتوں کی چار شیرہ پرنٹ منڈی بکری اور کیا کیا چاہیے بھائی چلو جی آگے بڑھتے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کپلی پٹ آپ کو دکھا رہے ہیں پٹ سے مراد کانوں کی لین دیکھ لیں پٹ سے مراد سینگ دیکھ لیں پٹ سے مراد آئیز دیکھ لیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھا آپ نے اچھا جی پہلی دفعہ کروس ہوئی ہے پٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کروس ہو چکی ہے کنفرم گبن کا سودہ ہے جی کھیری اس نے چھوڑ دیے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈبل ہڈی کی موٹے ہاتھ پاؤں کی بکری ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک تم پگڑ لیں ہم پگڑ لیں تم اپنے گھر ہم اپنے گھر اتنے لمبے لمبے کان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے کیوٹو ہے کیوٹو ایسے جانور اسے بڑا پیار کرنے کا مزہ آتا یہ دیکھیں اچھا جی پیسے کیا لال بھائی یہ بھی پچپن پچپن انشاءاللہ بے گا مجھے الفاظ ہی ختم کر دی لال بھائی نے پچپن ادار میں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کپلی پڑ مل رہی ہے کانوں کی لین دیکھ لیں جھالر یہ واقعی میں سودہ اچھا ہے قسم سے میں کیا تعریف کروں بعد ہی ختم ہو گئے یہ دکھائیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلا بیاد ہے دانتوں میں کیا بتایا ہونے والی یعنی دو دانت پہ کروئی ہوگی اب ٹائم پورا کر رہی ہے تو چار دانت پہ آنے والی ہے اور جوڑ کے ساتھ سے تقریباً ابھی ڈھائی مہینے کی گبن ہے ٹائم لے گی ابھی تقریباً دو سے ڈھائی مہینے اور لے گی آرام سے آرام سے لیکن کنفرم گبن ہے کیونکہ کھیری چھوڑ دیے سودہ ان کا ہے بول دیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی بھائی بہت اچھی بگری ہے اس میں یہ روزی اچھی بھی کر سکتا تھا بھائی ٹاپ ٹاپ رکھ کے بھائی بلکل جی یہ بات سمجھ آئی تو بھائی جہاں مہینگی ہوتی ہو بولتا ہوں تو اس کا مو اتنا سا ہو جاتا ہے خود ہی کہتا مہینگی کیا کروں لیکن اب جب اچھے ریڈ میں لائے تب بھی بولوں گا اس کا بھی دل رکھوں گا اس کو بھی آسلا چاہیے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھے ریڈ میں ہر پوائنٹ میں پوری ہے کانوں کے پٹے بھی ہوکے ہیں کانوں کی لیند بھی ہوکے ہیں جھالر بھی موجود ہے چھوٹا چہر ہے سینگ بھی بالکل گھوم کے آ رہے ہیں موٹے ہاتھ پاؤں کی بگری ہے پچپا نظار میں گبن کا سودہ ہے بھائی heads off to you بھائی لال بھائی زبردست زبردست مزہ آگیا میں جلدی اور جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا کہ کیا بات ہے پچپا نظار میں کپلی بھگری چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی بربری بچے بربری بچے ہنڈیڈ این ٹین پرسن دو آزار پچیس کی قربانی کی نئی انٹری ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کیا کیا چاہیے جی ہلی بھائی آگئے میدان میں جی میں آئیم بیک والی بات ہو گئی ہے لال بھائی کے توسط سے لال بھائی کے کوپریشن سے مزیدار ویڈیو ماشاء اللہ بچوں کا لک دیکھیں کتنے حسین بچے ہیں ماشاء اللہ بیوٹیفل بیوٹیفل اصل بھر رہی ہے بلکل بلکل چینہ پرنٹ میں ایک لال میں دو کالے چینہ میں ماشاء اللہ بکری ماں ان کی آپ کے سامنے ماشاء اللہ اور ان کو آپ بناتے جاؤ یہ بنتے جائیں گے بس ڈیوارمنگ ویکسینیشن چار مہینے پر ہونی ابھی ان کی جو عمر ہے بکری موجود ہے دودھ بھی پورا کرے گی جب تک دودھ ان کو بچے کا پورا کرتی ہے کرتی ہے اس کے بعد آپ ون اسٹو ون کے ریشو پہ بہنس کے دودھ پر بھی آ جائیں گے چار مہینے تک دودھ کے بعد بلکل ابھی کتنے دن کے بچے ہیں ڈھائی ڈھائی مہینے بھائی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دوہزار چوبیس سے پہلے کے ہوئے میں بکری سے پہلے کے ہوئے میں نافے شافے سب گر گئے اور ماشاءاللہ سینگ دیکھیں اس والے میں ایک میں ہے لال والے میں باقی دو منڈے ہیں تو سینگ کا سائز دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا پکڑنا یار اس کو نٹو کھٹو ادھر لاؤ ادھر لاؤ مجھے دو ہاتھ میں دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماں یار ہیوی ہیں یہ دیکھیں سینگ کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ بہت دنوں بعد آئے ہو تم لوگ میرے ہاتھ میں کیسے ہو میں تو ٹھیک ہوں یہ بول رہا ہے میں تو ٹھیک ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بھی مزہ آ رہا ہے پیسے کیا ہے ایک لاکھ روپے میں تین بھری بچے ماشاءاللہ دانتوں میں ماں کیا ہے چار ہونے والی ہے پہلا بیاد ہے لگ تو دوسرا رہے کس سائز میں تھا وہ بچے کیسے بنیں گے آپ کو انہیں پہ توجہ دینی ہے کھلائی بلائی پہ تو ایسے گوگلو موٹلو ہو جائیں گے کہ جو کہتے ہیں نا ٹیڑے آزیرو سائز ان کے پیسے بھی الگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہاں کتنے پتا ہے لاکھ روپے نا لاکھ روپے میں تین بچے ایک یہ ماں تو آپ بچوں پہ پیسے ڈیوائیڈ کر لو اور دیکھ لو دو آزار پچیس کی لئے کتنا سستہ سودہ آپ کو لے کر دے رہا ہے کیف اور قرآتی سید علی کے بھئی بکرے قربانی کے آپ گھر پہ ہی پھالیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک لاکھ روپے میں یہ ریٹ بچوں کی اور نسل کی وجہ سے ہے ورنہ اور نیچے ہو جاتا یہ نسل کے بچے جو آپ لینے جاؤ گے نا پیتالیس پیتالیس ہزار بچے چار مہینے پانچ مہینے کے ملتے ہیں یہ ڈھائیڈہ ہی مہینے کے بچے ہیں تو اگر پیتالیس ہزار روپے کے حساب سے تین بچے نگال لو تو کہاں جائے گا ریٹ بکری ہلگ ہے تو بلکل سیٹ ریٹ ہے اب اگر نچوڑنے کی کوشش کریں گے تو دوسرا لے جائے گا آپ ہاتھ ملتے رہ جائے گا بولتو رہا ہوں سنا دو بولتو بلکل نراز ہو رہا ہے بلکل صحیح ہو رہا بھائی کہ ریٹ ایک ہے آج کے دن اور اس سے زیادہ کیا کروں گا بھائی جب گنجائش ہوتی ہے اس ریٹ زیادہ ہوتا ہے بولتا ہوں جس کو ریٹ کم کروانا ہے وہ کول ہی نہیں کرے جس کو ریٹ کم کروانا ہے وہ کول ہی نہ کرے بات ایک مطلب صرف فون کرے اور بولے بھائی کہ یہ بجواز ہو بات ختم آگے دیکھنا ہے دیکھ لو ریٹ پہ بات نہیں ہوگی چلو جی آگے بڑھتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو بچے ایک مادی ایک نر ہاں جی ایک مادی ایک نر یعنی کہ آپ کے لیے چاہیں تو بریڈر بنا لیں چاہیں تو دو ہزار پچیس کے سیشن قربانی کے لیے تیار کر لیں یہ جو ادھر آپ کے آگے ہے یہ نر ہے وہ ابلک پرنٹ کی مادی ہے بکری کا سائز بکری کا ہوانہ آؤٹ کلاس ہوانا ہے کیا کہوں سب آپ کو خود ہی دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہائٹ لیند میں پرنٹ میں بچے ابلک پرنٹ کے ماشاءاللہ خوبصورت بچے ہائٹ لیند کریں گے دیفنیٹلی کریں گے ماں کیونکہ ہائٹ والی ہے باپ بھی ہائٹ والا ہی تھا کیونکہ نسل اس کی جو لال بھائی نے بتا ہے بلکل پرفیکٹ آ رہی داتوں میں لال بھائی چار کمپلیٹ کر چکی چھے ابھی ہونے والی ہے ٹھیک ہے جی دیکھ لیں بکری کھڑی بھی بچے دودھ پی رہے ہیں آرام سے کوئی ٹینچن نہیں اور ہوانہ بھی پیسے ہمیں کتنا پیسٹ ہزار روپے زبردست ہو گیا بھائی پیسٹ ہزار روپے دو بچے اور بچے بھی سائز کے ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ یہ بھی دو آزار پچیس کی قربانی کے لیے لگے گا نہیں تو آپ گھر پہ شوق کے لیے بنانے ہوانہ ماشاءاللہ اوکے ہے اگر اس کی سختی تو نہیں ہے بلکل نرم ہے بلکل نرم ہے بلکل نرم ہے دیکھ لیا میں نے اچھا جی اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی کسی آپ کے گھر میں بھی جانو اچھا یہ تو کتنے بتا ہے پیسٹ پیسٹ ہزار میں یہ آپ کو بگری مل رہی ہے ماشاءاللہ دو بچوں کے ساتھ ابلک پرنٹ کے خوبصورت بچے ہوانہ اوکے اور اگر کھلاتے بلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ دودھ بھی بڑھائی گی دودھ بڑھائی گی تو آپ کو اور فائدہ ہوگا بات میں کر رہا تھا اگر گھر پہ اجلے جانے دوسری لے ہیں بات میں کر رہا تھا کہ اگر گھر پہ آپ لوگ کے بگری ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے بچے دیتے ہی نا ہوانے میں بہت سختی ہو جاتی یہ گھٹلے ہو جاتی یہ پتھر ہو جاتا ہے ایسی صورت میں جی ٹھنڈے پانی سے ٹگور کرنی ہے صبح شام اور گھوک ٹگور کرنی ہے تقریباً دس سے بارہ دن اور اس کے علاوہ فائبرو فیٹ یا فائبرو کیئر کا سیرف تین دن پلانا ہے دس دس ایمل بگری کو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی باقی پھر گھوٹ سریٹمنٹ کی پلیلیس دیکھ لیں بہت کو سیکھ جائیں گے ایک بھائی نے ابھی ابھی پرسوں شہزادپور میں رہتے ہیں اپنی بگری کا ماں دی ان کو کب سے کہا ہوا تھا اب خود شرمندہ ہو رہے تھے کہ علی بھائی میں نے دیکھی نہیں دیا اور یہ نقصان کر لیا میں نے تو ایسا نقصان آپ کا نہیں ہونا چاہیے یہ میرا کوئی فرق نہیں پڑتا صرف افسوس ہوتا ہے چلیں جی نیو انٹری ما شاءاللہ ما شاءاللہ جی یہ بچہ یہ نہ رہے ماں دی ہے دکھاؤ ماں دی ہے ماں دی ہے ما شاءاللہ جی گلابی نوز میں ما شاءاللہ گلابی کانوں میں اور پاسے میں آرہی ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ وہ بگری اس کی ماں ما شاءاللہ جی چھوڑ دو بیٹا چھوڑ دو دانتوں میں چار دانت ہیں ما شاءاللہ باریک باریک اوپر کی طرف سینگ آرہے ہیں زبردست کیوٹ بیوٹیفل اور دیکھ لیں بگری کھڑی بھی اپنے لکھ میں اور بچہ دودھ پی رہا ہے آرام سے بچہ مادی ہے بگری دانتوں میں چار ہے اچھا جی پیسوں میں یہ بھی پچپن ہزار روپے کچھ کوئی آج پیر صاحب نے کہا تھا پچپن 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 اب تک چھپن نہیں ہو رہا بھائی پچپن بھی چل رہا ہے بھائی دیکھیں اس میں کھلائی پلائی کی ضرورت ہے کھلائی پلائی کرو گے آپ جان بن جائے گی دودھ میں اچھی ہے بلکل ہو کے ہے گلابی ہمانے میں ماشاءاللہ بچے کا دودھ ہے وہ آرام سے پورا کرے گی اور دودھ آپ کو بھی بچے گا ایک تھن ایک ٹائم صبح پلائیں پھر ایک تھن آپ نکال لیں کپڑا باندھیں صبح اگر آپ سیدھے ہاتھ کے تھن سے پلاتے ہیں تو شام کو الٹے ہاتھ کے تھن سے تاکہ تھنوں کا بیلنس برابر رہے تاکہ بچہ جس طرح سک کرتا ہے اس کے علاوہ دن میں کپڑا باندھ کے رکھیں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو بچے ماں کی ڈیوارمنگ کر لیں اوکی ہو جائے گا ماشاءاللہ جی فیمیل پٹ کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے بکری ڈیوارمنگ ضروری ہے ڈیوارمنگ کے بعد ہلی جہور کا ونڈا دا بیسٹ ونڈا میں آپ کو ریکممنڈ کروں گا گرمیوں کے لئے ایل فا بھی ان کے پاس آیا ہے وہ بھی لیں بہت سے لوگ یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ کو اپنے دانے پر چلنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے نو شوٹ آل صرف ریکممنڈ کرتا ہوں کوئی پریشر نہیں ہے چلیں جی آگے بڑھ ماشاءاللہ جی یہ بکری بھی دیکھ لیں گی تینوں بچے نر مادی ایک نر دو مادی اور یہ بھی جی بکرائیت سے پہلے کے ہی بچے ہیں بلکل جی سینگھ آگا ہے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے اچھا جی دانتوں میں بکری کیا ہے دانتوں میں چار دانتوں میں چار ہمانہ کھول دیں جی پردہ ہٹا دیں پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح باندھ کے رکھنا ہے آپ کو اچھا جی لال بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جو بھی بکری لے کے جائے ہمانے کے حساب سے آپ تو کپڑا باندھ کے دو گئے ہیں بس کپڑا ان کی طرف سے ہوگا ذمہ داری آپ کے پاس ہے کہ باندھ کے رکھنا ہے لوگ اپنی اپنی لوجک چلاتے ہیں جی کھلا رکھتے ہیں بچے جب دل چاہے دودھ پیتے ہیں یہ نہیں ہوتا بکری کو ادھر کرنا اچھا جی ایک نر ہے دو مادیاں ہیں دانتوں میں بکری کیا ہے دانتوں میں چار دانت ہے چھے کی طرف جا رہی ہے نہیں پکی چار ہے پیسے صرف پینسٹھ ہزار روپے جی تین بچے پینسٹھ ہزار کی بکری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس یہی جو اس کی کوکے خالی ہیں وہ کھلائی پھلائی کرتے رہے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی باقی ڈیوارمنگ اس میں بھی ضرورت ہے ڈیوارمنگ کی اچھا بچوں کو تو چار مینے کے بعد ہی ڈیوارمنگ کی جاتی ہے اور ویکسینیشن اس کے اچھا ہاں یہ جتنا بھی مال دکھا رہا ہوں جو بھی دکھا رہا ہوں بھائی الگ سے پوچھتے ہیں علی بھائی میں نے بکرہ لے لیا علی بھائی میں نے بکری لے لیا ویکسین کون سی لگانی ہے یہ بتا لیں بھائی تو ویڈیو میں کس کو بتاتا ہوں میں ایلینز کو تو نہیں بتاتا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پی پی آر اور ایف ایم ڈی کی ویکسین کروالیں کروالیں پی پی آر ایف ایم ڈی پی پی آر ایف ایم ڈی پی پی آر ایف ایم ڈی یہ ویکسین کروالیں انشاءاللہ ایک دو فولور سے میں نے بولا ہے ریکویسٹ کیے کہ بھائی وہی جو پچھلے سال بھی کر رہے تھے اس سال بھی بھائی ویکسین کا انتظام کر لیں تو گروپ میں چلا دوں گا تو پھر وہ بنا کے اپنے جانوروں کو لگانے کے بعد جتنا بھی ان کے پاس بوٹل میں بچے گا وہ سب آپ لوگوں کو دیں گے تو آپ لوگوں کے لئے سہولت ہو جائے گی لے کر پک اپ کر لیں ان سے اور جا کے اپنے جانوروں کو لگا دیں اچھا جی گبن بکریوں کو ویکسین جو نہیں لگتی ایک تو خال کی خال کا انجیکشن نہیں لگتا اور ڈی وارمنگ نہیں کرتے باقی اس کے علاوہ گبن ہوں یا بچے ہوں یا بچے دینے والی ہو بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے جی کیا آگیا بھئی گولڈن ٹاپری آگئی کیا آگئی سینگ دیکھیں جی مارخور اسرائیل کے سینگ ہمانہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ جی ہرن کلر اور ہمانہ دیکھیں کیا آرہی ہو کہاں آرہی ہو میرا بچہ بلکل یار آؤٹ کلاس یار ہمانہ میں اپنے آپ کو ٹپس دینے میں لگا پا تھا ماشاء اللہ دانتوں میں چار دانت دودھ کا کیا کہہ رہے ہو اندازن آرام سے رہ گی بھائی یہ تو ڈیڑھ کلو کہہ رہا ہے انشاء اللہ دے گی انشاء اللہ لیکن کھلائی پلائے اور دھیان رکھنا آپ کو ہے بھائی دھیان رکھا کھلائی پلائی کرتے رہے تو بالکل جوڑ بھی توڑ چکی ہے کافی حد تک بلکہ گند پھے کریے بھائی کہاں ہیں یہ رہ نا میں نے دیکھے ہی نہیں بھائی یہ تو ہمارے ساتھ جوگ ہو گیا دو بچے نر مادی نر مادی وہ آلہ جو آپ کو فرنٹ پہ دکھ رہا ہے وہ نر ہے جو بیک پہ وہ مادی ہے کل کے بچے ہیں بلکل جی اچھا تو آپ نے تو کعاوہ نہیں پلایا ہوگا ہے نا تو آپ لے جائیں تو ایک ہاتھ دن کعاوہ پلا جیر پھیک دی وہ پھیک دی ٹھیک ہے جو کعاوہ پلا دی جیگا بلکل مکمل سفائی ہو جائے گی اور یہ گند تقیباً پندرہ بیس دن تک گند پھیکتی رہے گی اس کے بعد آپ کی جان چھوٹے گی ٹینشن نہیں ہے پھیکنے دیں اچھا جی پیسے کیا ہیں اسی ہزار میں بھائی دودھ والی بکری آپ کو اور دودھ اس میں اتنا ہے ماشاء اللہ کہ بچوں کو پلانے کے بعد بھی جن لوگوں کو دودھ اپنے بچوں کے لیے یا گھر میں کسی بزرگ کے لیے دودھ کی ریکوائرمنٹ دی ماشاء اللہ اوکے بکریے لے کر جائیں اور دودھ کے مزے اٹھائیں ہوانہ بہت بڑا ہے اگر کھلاتے پلاتے میں پھر بھی وہی کوئی سختی اگر آ جائے تو میں نے بتا دیا آپ کو طریقے کا سیٹ ہو جائے گی بلکل دیوار کے ساتھ لگا کے دکھائیں یہ دیکھیں کلر دیں گے سینگ دیں گے ماشاء اللہ دانتوں کی چار نا چار دانت دو بچے ایک میل اوکے ہو گیا بھائی اوکے ہو گیا اسی ہزار نا اسی ہزار میں آپ کو مل جائے گی ہائٹ اور لیند کی بھی بڑی زبردست ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہاں سے جو ہم چیک کرتے ہیں گوش بوش بھی زبردست اوکے والا ناک دیکھیں نکوڑ اس کا یہ دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت ہے جی باتیں بہت ہو گئی اسی ہزار میں لے کے چلے جائیں پھر شوق کریں مزے کریں چلیں جی آگے بڑھتے ماشاء اللہ کاموری اجرک میں بچہ آپ کے سامنے تقریباً ساڑھے تین مہینے کا عمر ہوگی تین مہینے لگا لیں آپ اس سے اوپر نہیں ہے پیسوں میں کیا لال بھائی تیس ہزار کاموری اجرک بچہ سیدھے لمبے کانوں میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تین مہینے کے اندر اندر کی عمر ہے دودھ کی اس کو اشد ضرورت بھی ہے اور دودھ کی عمر بھی ہے دودھ بلائیں تقریباً ڈیڑھ مہینے آپ اس کو تقریباً پھر بھی سمجھ لیں ڈائی مہینے کی عمر ہے تو ڈیڑھ مہینے اور بلائیں یہ کھڑا کیسے ہوا ہے نیچے جھکے کیا ٹارگٹ کر رہا ہے چوکی پہ کھڑا ہوئا ہے چلاو اس کو چلاو ادھر ادھر چلاو یہ دیکھیں چلو اب باپس چلو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد کچھ مزید چیزیں سٹارٹ کرنی ہے چلیں جی آگے بڑھتے ماشاللہ جی ماشاللہ جی لاسٹ میں بھی میں سمجھا آخر میں کھرچان آئی گی جب بریانی ختم ہو بریانی ختم ہونے کے بعد نیچے کے کھرچان ہوتی ہے یہ تو بھائی شروعات والا مال آگیا لالو کھیت والی بکریاں صحیح کا لال نا بھائی ماشاللہ گم آگے کھڑا کرو بیٹا مو ادھر کرو مو ادھر کرو یہ بات ہائٹ لیند دیکھیں ماشاللہ وجود دیکھیں بڑے بڑے وجود والی بکریاں ماشاللہ ماشاللہ یہ دیکھیں یہاں سے لے کے تو وہاں تک پورا ماشاللہ ماشاللہ دانتوں میں کیا آئی ہیں دانتوں میں یہ چھے یہ چار ہے اچھا جی وہ والی چھے ہے جو بچہ لے کے گھڑا لال والے بکری ہے وہ چار ہے اور کیا ٹائم کتنا دے رہی ہیں یہ تو بلکل اینڈ چاہ رہا ہے بلکل اینڈ یہ بھی یہ تیار تو ہے بلکل لیکن تقریباً بیس دن لے لے گی بیس دن نکال لے گی وہ بھی تقریباً قریب قریب ایسے بیس سے کم لے گی وہ ٹائم یہ کم لے گی آپ بیس دن کا حساب رکھ لیں بہرحال کوئی بہت زیادہ بڑی ٹینشن نہیں ہے بیس دن انتظار کر لو اچھا جی پیسے گئے ہیں دونوں کے ایک چالیس الگ سے مل جائے گی ستر ستر کی مل جائے گی ورنہ جوڑی لیں گے تو ایک چالیس کی کوئی سی بھی ایک لیں گے ستر کی وہی حساب بندہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی رکمنٹ کروں گا ستر آزار میں اتنی بڑی بھگری اتوار کے دن کے لیے رکھ لیتے اگر دو دن انتظار کر گے تو یہی پھر لاگ لاگ روپے کی بھی ہو جاتی ٹھیک ہے جی تو ستر ستر آزار کی کم قیمت کم پریشانی کا آج آخری آپ کو کلیکشن دکھایا ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا زبردست کلیکشن میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی کہ جن جن کو پوائنٹس کو ہم جو بتاتے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دو آزار چوبیس کے سیشن کے بعد ماشاءاللہ زبردست کلیکشن اللہ تعالی روزی دے اور اللہ تعالی آپ لوگوں کے شوق کو اسی طرح برقرار رکھے اس نے تو ابھی دودھ بھی اتار رہا ہے اس نے تو دودھ بھی اتار لیا دیاری کے قریب آگئے چلیں جی لے کر جلیں تو ایک چالیس کی جوڑی ستر ایچ یہی پر اپنے ویلوگ کا اختتام کرنے لگا ہوں جی تمام کلیکشن آپ کو دکھا دیا الحمدللہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا پسند بھی آیا ہوگا ریٹس میں ریکممنٹ بربری اور دودھ والی بگری جو ہے ماشاءاللہ زبردست ہے بربری بگری اور گلاوی بگری یہ سب مال بہترین اور اچھا اچھا مال ہے وہ ہی آپ کو دکھایا وہ ہی آپ کو سمجھایا جو کچھ مجھے پتا تھا انشاءاللہ دل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ جڑا ہوں